کورونا وائرس کے کارن پوری دنیا کا کام کاج تھپ پڑ گیا ہے ایسے میں بولیوڈ کے بھی سارے کام بند پڑ گئے ہیں لیکن اب مہراشتر سرکار نے شوٹنگ شروع کرنے کے لیے گائیڈ لینز جاری کر دی ہے جس کے بعد سے ایکٹرس دھیرے دھیرے سیٹ پر جانا شروع کر رہے ہیں اور اب آمیر خان کی ایک اور فلم سے جڑنے کی بھی خبر آ رہی ہے اور سوترو کی معنی تو آمیر خان نے اس بیچ ایک فلم بھی سائن کر لی ہے اس سال کے انت میں کرسمس کے موقع پر آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑھا ریلیز ہونے والی تھی لیکن سینیما گھر اب کب کھلیں گے اور یہ فلم کب ریلیز ہوگی اس بارے میں کہنا ابھی مشکل ہے اس کے علاوہ ٹریٹ سورس کے مطابق آمیر خان وکرم ویدہ کے ساتھ ایک ہندی ریمیک پر کام کرنے والے ہیں اس میں سیپ علی خان بھی ہوں گے اور اب آمیر خان اس فلم کی شوٹنگ تب ہی شروع کریں گے جب لال سنگھ چڑھا ریلیز ہو جائے گی پچھلی بار فلم دل چاہتا ہے میں آمیر خان اور سیف علی خان کو ایک ساتھ دیکھا گیا تھا اور اگر اس فلم پر کام شروع ہو جائے گی تو بیس سالوں کے بعد انہیں پھر سے ایک ساتھ آن سکرین دیکھا جا سکتا ہے ویل آمیر اور سیف کی یہ فلم سال دو جائے سترہ میں آئی تامل فلم کی ریمیک ہے جہاں سیف ایک پولیس آفیسر کا کردار نبھاتے نظر آئیں گے تو ہی آمیر ایک گینگسٹر کے کردار میں دکھیں گے سیف علی خان ایک نواب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جو نواب افتیخار علی خان کے پوتے اور نواب منصور علی خان کے بیٹے ہیں اور ہر نواب کی طرح سیف علی خان کے پاس بھی ویراست میں ملی ایک محل ہے جس کی قیمت تقریباً آٹھ سو کرو روپے ہے اور اس محل کا نام پٹوڈی پیلس ہے جو ہریانہ کے گرگاؤں جلے میں ستھت ہے جہاں سیف علی خان کی ما شرمیلہ ٹائگور اور بہن سبا خان رہتی ہیں وہیں سیف علی خان اس بار اپنی بیگم کرینا کپور خان کا جن دن اپنے محل میں ہی منا رہے ہیں اور 21 ستمبر کو کرینا کا جن دن شاہی انداز میں منانے کا انتظام کیا جا رہا ہے جس کے لئے سیف اور کرینا اپنے بیٹے تیمور کے ساتھ پٹوڈی پیلس پہنچ بھی چکے ہیں جہاں کئی فلمی سیتارے بھی آنے والے ہیں اس محل کو سن 1900 میں بنایا گیا تھا جسے ابراہیم کوٹھی بھی کہتے ہیں وہی سیف نے بھی اپنے دادا اور پتا کی طرح سال 2014 میں اپنے اس محل کو رینوویٹ کر آیا تھا اور اس کے انٹیریئر کو ایک نیا روپ دیا ہے وہیں گرگاؤں میں پٹوڈی پیلس ایک ہارٹ ٹوریز سپورٹ میں سے ایک ہے جہاں اکثر لوگ اپنی چھٹیاں منانے آتے ہیں اس پیلس میں 150 کمرے ہیں جن میں 7 ڈریسنگ رومز 7 بیڈ رومز اور کئی ڈرائنگ رومز اور ڈائننگ رومز ہیں آپ کو بتا دے ایکٹریس جولیا روبرٹ کی فلم ایٹ پری لف کی شوٹنگ پٹوڈی پیلس میں کی گئی تھی اور بولیورد فلموں میں منگل پانڈے، ویرزارہ، گاندھی مائی فادر اور میرے بردر کی دلہن کی بھی شوٹنگ پٹوڈی پیلس میں ہوئی تھی اس پیلس میں بڑی بڑی سفید دیوارے، وڈن فرنیچر، لمبی سیڑیاں اور نوابوں کے فوٹو فریمز محل کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اور اس بار کرینا کپور خان کا جن دن ممبئی کے شور گول سے دور ہر مائنے میں خاص بننے والا ہے